موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفا وسلامنا لعباده اللذین استفا اما بات آج ہم اس نشست میں جس موضوع کو لے کے حاضر ہو رہے ہیں وہ موضوع اور وہ ٹاپک ہے مصیبت کی گھڑی میں نیک عمل کا وسیلہ اور اس موضوع پر لبکشائی کرنے کے لیے وہ حدیث جو صحیح بخاری کتاب الكفالہ راوی حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہے کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تین لوگ تھے تم سے پہلے تین لوگ ایسے تھے جو سفر کر رہے تھے اور سفر کرتے ہوئے یہ ایک پہاڑ کی گفہ میں گئے اور وہاں انہوں نے پناہ لینا چاہا پہاڑ کی گفہ میں یہ پہنچے ہی تھے اندر یہ ہوئے تھے اس غار کے اندر اوپر سے ایک چٹان کھسکتا ہے اور اس غار کا اس گفہ کا موہ بند ہو جاتا ہے یعنی نکلنے کا راستہ بند ہو جاتا ہے ان لوگوں نے آپس میں یہ کہا کہ دیکھو اس چٹان کو کون خسکا سکتا ہے یہ مسیبت ہے اس مسیبت سے نجات صرف اللہ ہی دے سکتا ہے اس لیے چاہیے کہ اپنے اپنے نیک عمل کا واسطہ دے کر کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرو ایک انسان نے کہا کہ اے اللہ تبارک تعالیٰ میرے بڑھے والدین تھے میرے بڑھے ماں باپ تھے میرا کام بخریوں کا شرانہ تھا بخریوں کو چرانے کے لئے جاتا تھا اور جب بخریوں کو لے کر کے واپس لوٹتا تھا بخریوں کا دوت دوتا تھا اور پہلے اپنے ماں باپ کو پلاتا تھا پھر بچوں کو پلاتا تھا ایک دن ایسا ہوا کہ میں ذرا دور نکل گیا اور جب رات کو بخریوں کو لے کر کے واپس لوٹا دیکھا کہ میرے ماں باپ میرے بڑھے والدین سو چکے ہیں نیت کی آگوش میں ہیں میں دودھ دوھ کر کے دودھ کا برطن لے کر کے اپنے ماں باپ کے پاس پہنچتا ہوں دیکھتا ہوں کہ وہ سو چکے ہیں دوسری روایہ جس میں یہ سراحت موجود ہے کہ میرے بچے میرے پیروں کے پاس بلک بلک کر کے بھوک سے رو رہے تھے لیکن میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میرے ماں باپ بھوکے سو رہے ہوں اور میں اپنے بچوں کو پہلے دودھ پلا دوں انتظار کرتا رہا جب میرے ماں باپ کی نید کھلتی ہے نید سے بیدار ہوتے ہیں میں اپنے ان بڑھے ماں باپ کو دودھ پلاتا ہوں پروردگارِ عالم اگر یہ عمل میں نے تیری خوشنودی کے لئے کیا تھا تو اس مصیبت سے نجات دے دے اتنا کہنا تھا کہ وہ چٹان تھوڑا سا کھسکتا ہے لیکن اتنا نہیں کہ یہ لوگ اس پہاڑ کی وفا سے اس غار سے باہر آسکیں دوسرا انسان وہ بھی اپنی نیکی کا واسطہ دے کر کہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہے کہتا ہے کہ اے پروردگارِ عالم میری ایک چسادات بہن تھی میں اس سے بڑی ہی محبت کیا کرتا تھا اس پر فریفتا تھا لیکن موقع میرے ہاتھ نہیں آتا تھا کہہ سالی پڑ گئی سوکھا پڑ گیا اس مسیبت کی گھڑی میں وہ میری چسادات بہن میرے پاس آتی ہے میں اسے ایک سو بیس دینار دیتا ہوں اس سرط پر کہ وہ اپنے آپ کو میرے حوالے کر دے اپنے آپ کو میرے حوالے کر دے ایک سو بیس دینار میں اسے دیتا ہوں جب وہ پاک دامن خاتون میرے پاس آتی ہے میں تنہائی میں ہوتا ہوں غلط ارادے سے میں اس کے قریب جاتا ہوں وہ پاک دامن خاتون یہ کہتی ہے لَعْهِلُّ لَكَ أَنْ تَفُدَّ الْخَاتِمِ إِلَّا بِحَقِّ کہ تمہارے لئے اس ختم کو توڑنا جائز نہیں ہے اس مہر کو توڑنا جائز نہیں ہے إِلَّا اِكِ اس کے حق کے ساتھ یہ کام جو کرنے جا رہے ہو یہ غلط ہے یہ کام یہ جائز ہے اپنی خواہشات کی تقمیل جائز ہے تو حق یہ ہے کہ نکاح کے بعد اتنا سننا تھا کہ میں جس غلط ارادے سے اس کے قریب ہوا تھا میں اس سے باز آ گیا اور وہ ایک سو بیس دینار جو میں نے دیا تھا وہ بھی چھوڑ دیا اے اللہ تبارک تعالی اگر میں نے یہ کام یعنی زنہ کے ارادے سے میں اس پاک دامن خاتون کے پاس تھا اور اس کے یہ کہنے پر کہ اتق اللہ اللہ سے ڈرو میں ڈر گیا اور ایک سو بیس دینار بھی اس کے حوالے کر دیا زنہ سے باز آ گیا پروردگار عالم اگر ہم نے یہ عمل تیری خسنودی کیلئے کیا تھا تیری رضا جوئی کیلئے کیا تھا تو اے اللہ تبارک تعالی اس مصیبت سے نجات دے دے پہاڑ کا وہ چٹان تھوڑا کھسکتا ہے لیکن اتنا نہیں کہ یہ دونوں لوگ اس غار سے باہر نکل سکیں اس گفہ سے باہر نکل سکیں تیسرا انسان وہ کہتا ہے کہ اے اللہ تبارک تعالی اے پروردگار عالم میرے پاس کچھ مزدور تھے جو مزدوریاں کیا کرتے تھے تمام لوگوں کی مزدوری میں نے دے دی لیکن ایک مزدور ایسا تھا جو اپنی مزدوری لیے بغیر چلا گیا اس کی مزدوری جو میرے پاس بچی تھی اس کو میں نے کام ملایا تجارت میں لگایا کاروبار میں لگایا اور ہوا یہ کی اس سے بھیڑ اونٹ اور بخریوں کا ایک جھنگ تیار ہو گیا کچھ ایام گزرنے کے بعد کچھ دن گزرنے کے بعد وہ مزدور آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ کے بندے آپ میری مزدوری دے دی جیے اپنی مزدوری چھوڑ کر میں چلا گیا تھا وہ آپ مزدوری مجھے دے دی جیے یہ انسان کہتا ہے کہ یہ اونٹ یہ بھیڑ یہ بخری اور یہ گلام یہ پوری ریوڑ پورا جھنڈ جو دکھ رہا ہے یہ سب تمہارا ہے لے جاؤ وہ مزدور کہتا ہے کہ یا عبداللہ لا تستہدیو بھی کہ اے اللہ کے بندے میرا مزاق مت اڑاؤ ہوتا 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 مزدور بھیڑ بخریوں کا ریوڑ لے کر پورا سمیٹا ہے اور چلا جاتا ہے یہ انسان کہتا ہے کہ اے پروردگار عالم اگر ہم نے یہ عمل تیری خسنودی کیلئے کیا تھا تیری رضا جوئی کیلئے کیا تھا کہ بھیڑ بخریوں کا پورا جھنڈ میں نے اس کے حوالے کر دیا تو اے اللہ اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دے اللہ کا حکم ہوتا ہے اور وہ چٹان کھسکتا ہے اور اس طریقے سے اتنا کھسک جاتا ہے کہ یہ تینوں کے تینوں لوگ اس پہاڑ کی غفہ سے اس غار سے صحت و سلامتی کے ساتھ نکل جاتے یہ واقعہ آپ کو اس تحی بخاری کے حوالے سے سنایا گیا آئیے تھوڑا ہم سب ٹھہرہیں اور اپنے آپ کا اپنے معاشرے کا اپنے سماج کا بھی ہم جائز آلیں آج کتنے ایسے بچے ہیں کتنے ایسے اولاد ہیں کتنے ایسے بچے اور بچیاں ہیں جن کا حسن سلوک والدین کے ساتھ نہیں ہوتا ہے ماباپ کے ساتھ نہیں ہوتا ہے بڑھے ماباپ کی خدمت کو ان کی قربانیوں کو یہ بچے بھول جاتے ہیں یہ بچے اگر وہ بڑھے ماباپ بڑھاپی کے عمر کو پہنچ گئے حافظہ کمزور ہو جاتا ہے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے کوئی چیز اگر ان بچوں سے بچیوں سے ایک بار اگر یہ کہیں ان کے سمجھ میں نہ آئے دوسری بار پوچھ لیں کی بیٹے کیسا کیا آپ نے کہا وہ بیٹا اور وہ بیٹی اپنے ماباپ کو ڈانٹ دیتی ہے ڈانٹ دیتا ہے کیا ہے بابا پاگل کر کے رکھ ڈالے ایک بار کہانی سوئی میں آ رہا ہے یہ نہیں سوچتا ہے کہ یہ ہمارے ماباپ تھے کہ بچپن میں اللہ کی فضل اور توفیق کے بعد میں یہ سبب بنے ہمیں راستہ دکھانے کے لئے بات کرنے کے لئے چلنے کے لئے جب میں ان کی اگلیاں پکڑ کر کے چلا کرتا تھا اور کوئی چیز راستے میں دکھائی پڑ جاتی تھی نظر آ جاتی تھی گھر میں کوئی چیز نظر آگئی اس چیز کے بارے میں میں ان ماباب سے دسیوں سوال کرتا تھا یہ ایسا کیوں ہے یہ ایسا کیوں نہیں ہے یہ ایسا کیوں ہے دسیوں سوال کرتا تھا اور یہ ہمارے ماباب بڑی الفت اور محبت کے ساتھ ان سوالوں کا جوابات دیا کرتے تھے اور میرے ان سوالوں پر وہ خوش ہوا کرتے تھے کہ یہ دلیل ہے کہ میرا بچہ اقل مند ہے کتنی سوالات کرتا ہے کتنے سوالات کا جھڑ لگا دیتا ہے اس کا جواب بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ دیا کرتے تھے یہ بڑھے ماباب جو اپنی خواہشات پر کنٹول لگتے تھے بہت سی چیزیں اپنی جائز خواہشات کو قربان کر دیتے تھے ان بچوں کے لئے مثال کے طور پر ایک ماں ہے جو گھر میں موجود ہے باپ گھر سے باہر آتا ہے کھانے پینے کی کوئی چیز لے کے آتا ہے سب کو مل جاتا ہے ماں سب کو باٹ دیتی ہے اپنا حصہ لے کر جب کھانے لگتی ہے کوئی بیٹا زد کر لیتا ہے وہ ماں اس چیز کو نہ کھاتے ہوئے اپنے اس بیٹے کو دے دیتی ہے بیٹا اگر کھا لیا تو میں بھی کھا لی یعنی اس چیز کو کھانا گوارہ نہیں کرتے کہ میرا بیٹا کھالے میری بیٹی کھالے لیکن نو پرابلم میں نہیں کھاؤں گی لیکن یہ بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو ماں باپ کے ساتھ نہ روان سلوک کرتے ہیں آج کا ایک بچہ جو جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی ہے جاب کرتا باہر آنا جانا ہوتا ہے وات ساپ فیس بک لے کر کے انسان بیٹھتا ہے اور ماں قریب میں ہے ماں گرم گرم چھائے ناستے کو لاکے رکھتی ہے کہ میرا بیٹا یہ کالج جا رہا ہے ناستہ کر لے گرم گرم چھائے پی لے گرم گرم آلو پراتھے کھالے وہ رکھتی ہے اور جاتی ہے پندرہ منٹ کے بعد دس اس بو پہ لگا ہوا ہے ارے بابا کھالو نا بیٹے کھالو ناستہ تھنڈا ہو جارے جانا بابا کھالو کھالو دماغ چاٹ رہی ہے کہاں ہے یہ ماں باپ کے ساتھ بز سلوکی ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ نہیں ہے اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ مصیبت کی گھڑی میں جب کسی ناگہانی مصیبت کے شکار ہو جائیں اور اس وقت اپنے نیک عمل کا واسطہ دیں اللہ تعالی آپ کو اس مصیبت کی گھڑی سے نکال سکتا ہے اور آپ کی اس پریشانی کو اللہ تعالی دور کر سکتا ہے تو نیکیوں میں ایک نیکی یہ بھی ہے کہ ماباپ کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہوں اس کا بھی واسطہ دیں گے اس کا وسیلہ اللہ تعالی کے سامنے پیش کریں گے اللہ تعالی آپ کی مشکلات کو آسان فرما دے گا اس طریقے سے ایک انسان کسی ایسی جگہ موجود ہے کہ جہاں برائی اور گناہ کرنے کے تمام وسائل میسر ہیں آج کے وقت میں دیکھئے کہ ہر انسان کے پاس دنیا کا تمام فتنہ اس کے اس موبائل میں موجود ہے آپ اپنے بند کمرے میں ہیں نیٹ پیکج ہے آپ جہاں چاہیں جہاں کی سیر کر سکتے ہیں آپ یوٹیوب اوپن کرتے ہیں یوٹیوب پہ جہاں آپ اسلامی پروگرام دیکھتے ہیں جہاں آپ قرآن کی تلاو سنتے ہیں جہاں آپ درس حدیث سنتے ہیں اور بہت سے مفید چیزیں آپ دیکھتے ہیں وہیں یوٹیوب پر آپ گندے پروگرام بھی دیکھ سکتے ہیں گندے پروگرام بھی آتے ہیں اور بہت سے کی نظر آپ کی ہر حرکت پہ ہے وہاں کوئی سی بی آئی برانچ نہیں ہے کوئی خفیہ ایجنسیا نہیں ہے کوئی سی سی کیمرہ نہیں ہے جو آپ کی نقل حرکت کو کیچ کر رہا ہو آپ چاہیں تو وہ غلط کام کر سکتے ہیں لیکن اللہ کے ڈر سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں سیطان آتا ہے کہ یہاں کلک کیجئے لیکن آپ نہیں یہ حرام ہے اس حرام کام سے اس حرام کاری سے تنہائی میں آپ بچ جا رہے ہیں کل جب کسی مسئیبت کی گھڑی میں آپ ہوں گے اپنے اس نیک عمل کا واسطہ اللہ تعالیٰ سے دیں گے اللہ تعالیٰ آپ جو باز آئے ہیں اس غلط کام کے قریب آپ نہیں گئے ہیں محضی اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی نقل و حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے اور ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کی نظر ہے اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے تقوی اور تقوی کا عالی ثبوت دیتے ہوئے آپ نے ان غلط کاموں سے اپنے آپ کو بچایا مسئیبت کی گھڑی میں آپ نے اس عمل کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر فلا وقت برائی کے تمام وسائل موجود تھے میں وہ کام کر سکتا تھا لیکن اس وجہ سے اس کام کے قریب میں نہیں گیا کہ سینے کی باتوں کو جاننے والا ہے تو اس سے کوئی چیز مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے تیری تیار کی جہنم جہنم کے ہول لاک منظر سے ڈڑھتے ہوئے میں اس کام کے قریب نہیں گیا اللہ تعالیٰ اس بہن کو 120 دینار دیا تھا غلط ارادے سے اپنے خواہشات نفس کی ناجائز اور حرام طریقے سے تکمیل کے لیے زناکاری کے لیے اس چیز بہن کے ساتھ محکالہ کرنے کے لیے زنا جیسے قبیرہ گناہ کا ارتقاب کرنے کے لیے اس نے 120 دینار دیا تھا لیکن جب اس خاتون نے اس پاگدامن خاتون نے یہ کہا اتقی اللہ اللہ سے ڈرو اللہ کا واسطہ دیتی ہے اللہ کے عذاب سے ڈرنے کے بارے میں کہتی ہے یہ انسان اس غلط کام سے باز آجاتا ہے اور 120 دینار اسے صدقے کے طور پر دے دیتا ہے اور جب اس عمل کا واسطہ دے کر اللہ سے دعائیں کرتا ہے تو اللہ کے حکم سے وہ چٹان جو آکر کے گار کے موہ پہ آکر کے گار بند ہو گیا تھا وہ اوپر کھسک جاتا ہے اور امید کی کرنے ان کے سامنے آنے لگتی ہیں کہ اب ہم اس مصیبت سے نجات پا سکتے ہیں ایسے ہی ہمارے معاشرے میں سماج میں امیر بھی ہیں غریب بھی ہیں فقیر بھی ہیں محتاج بھی ہیں شیٹ بھی ہیں ورکر بھی ہیں سب قسم کے لوگ موجود ہیں آپ ہیں کہ آپ کے پاس کوئی ایک مزدور انسان ہے جو آپ کے گھر کا کام کرنے کے لئے آیا ہے آپ کی آفس میں جاب کرتا ہے آپ کے گھڑاؤن میں جاب کرتا ہے نوکری کرتا ہے چند دینار و درہم اس کے پاس چند روپیوں پر آپ نے اس کو کرائی پہ رکھا ہے ظاہر سی بات ہے اس کے ساتھ بھی آپ کا سلوک آپ کا برطاو اچھا ہونا چاہیے کتنے ایسے لوگ ہیں یہ مزدور بچارے یہ شکایتیں لے کر آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ فلاں صاحب ہیں فلاں کے ہاں ان کا ڈیکور کا کام تھا انٹیریر کا کام تھا یا فلاں کام تھا فلاں اگریمنٹ ہوا اور میں نے ان کی وہ تمام کام جس طریقے سے ہمارے ان کے درمیان اگریمنٹ ہوا تھا اس طریقے سے میں نے وہ کام کر دیا ہے پورے طور سے جیسا چاہتے تھے اے ٹو زی میں نے وہ کام کمپریٹ کر دیا ہے لیکن جب پیمنٹ کی باری آئی ہے تو منڈے کو دے دیں گے نیسٹ منت میں دے دیں گے نیسٹ ویک میں دے دیں گے اگلے منڈے کو دے دیں گے ابھی چک نہیں آیا ہے ابھی ایسا نہیں ہوا ابھی پیمنٹ نہیں آیا ہے یہ ترہ ترہ کے بہانے کرتے رہتے ہیں اور اخیر میں ہوتا یہ ہے کہ انسان تھک تھکا کر کے اور اپنی مزدوری چھوڑ دیتا ہے کہ کب تک لگے رہیں چلیں کوئی دوسرا طریقہ دیکھیں یا جہاں پر دوسری جگہ ہم نے کام کیا ہے چلیں وہاں سے ہم اپنا پیسہ کلٹ کریں یہ تو انسان ہمارا پیسہ دوب گیا یہ انسان دینے والا نہیں ہے میرے دوست تو یہ ظلم ہے اور آپ کے سامنی حدیث ہونی چاہیے کہ وہ انسان کہ ایک مزدور جب اپنی مزدوری چھوڑ کر کے چلا گیا اور اس کی جو مزدوری بچی تھی جب اس انسان نے اس کی مزدوری کو کاروبار میں لگایا اور کاروبار اتنا پھیلا کہ وونٹ بھیڑ بکری گائے اور ان کی ایک ریور تیار ہو گئی اور کچھ دنوں کے بعد جب وہ واپس لوٹا اور کہا میری مزدوری مجھے دے دو تو دیکھئے اللہ کے بندے نیک بندے اللہ سے ڈڑھنے والے بندے ہر زمانے میں تھے اور ہیں اور رہیں گے اس کا ایمان دیکھئے چاہتا تو اس کی جو مزدوری جتنی بھی رہی ہو اتنا نکال کے دے سکتا تھا اس مزدورے کو یہ پتا بھی نہیں تھا کہ ہماری جو مزدوری بچی تھی اس کو اس نے کاروبار میں لگایا ہے اور کاروبار میں لگانے سے اس کے پاس جانوروں کا ریور تیار ہو چکا ہے اس کو پتا بھی نہیں تھا چاہتا تو تھوڑی موڑی جو مزدوری بچی تھی دے کر کے اور پتا لیتا لیکن تقوی تھا خسیط الہی تھی اللہ کا ڈر تھا امانت داری تھی دیانت داری تھی کہا یہ پورا لے لو کہ جو کچھ دیکھ رہے ہو یہ تمہاری مزدوری ہے اور وہ بندہ کیا کیا کہ سب پورے جانوروں کو ریور کو سمیٹا اور چلتا بنا کہا اے اللہ تعالی اگر یہ کام میں نے تیری خسنودی کیلئے کیا تھا تیری رضا جوئی کیلئے کیا تھا تو اللہ تعالی اس مصیبت سے نجات دے دے اللہ تعالی کے حکم سے چٹان جو گار کے موہ پر آکے کھسک گیا تھا اور گار کا موہ بند ہو چکا تھا نکلنے کا راستہ بند ہو چکا تھا اس وقت اللہ کے حکم سے چٹان کھسک جاتا ہے اور اوپر اٹھ جاتا ہے اور اس طریقے سے یہ تین لوگ سلامتی کے ساتھ اس غار سے نکلتے ہوئے چل جاتے ہیں اپنا راستہ تے کرنے کے لئے نکل پڑتے ہیں تو یہ ہے تقوی اور یہ ہے مسیبت کی گھڑی میں نیک عمل کا وسیلہ اس لئے میرے دینی بھائیو جہاں کہیں آپ میری آواز سن رہے ہوں آپ تمام لوگوں کو چاہیے کہ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے نیک کام کرتے جائیے اور غلط کاموں سے بچتے رہیے اللہ کے معمورات کو بجال آئیے منہیات اور محرمات حرام اور ناجائز کاموں سے بچتے رہیے جب کل کسی مسیبت کی گھڑی میں آپ ہوں گے تو اپنے ان نیک عمال کا واسطہ دے کر کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی مشکل آسان کر سکتا ہے محمد وآلہ آلہ وصحبہ وسلم